امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے امریکی وزیر خارجہ سے عوضہ سمالنے کے بعد رابطہ کیا بہت ہی اچھے طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانے پر اتفاق رہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس کہا کہ سیکیورٹی اور معاشی معاملات پر بھی کافی بات ہوئی جو پاکستان کو گریڈ لیسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے انہوں نے نکالنے کا مشورہ دیا منی لانڈرنگ اور دھشتگردوں کی مالی معاملات روپنے کا کام جارے رکھنا ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی سے وفاقی وزیر خزانہ ساگدار کی ایوان سدر ملاقات ملک کی مجموعی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال پر بریف کیا سلام اتاسرین کو ریلیف پراہم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا ملاقات میں خزانہ اور معیشت سے متعلقی مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کراچی کے ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائچ آئیڈیاز دوہزار بائیس کا آج چوتھا اور آخری روز ملکی تاریخ میں پہلی بار اٹھارہ ہزار فٹ بلندی پر جانے والا جدید جنگی ڈرون شہ پر پیش کر دیا گیا چودہ گھنٹے فیلڈ میں رہنے والا پہلا ڈرون پاکستانی دفاعی کمپنی نے بنایا مقامی کمپنی نے کمانڈوز کے لیے سائنٹیفی گلے سوٹ بھی تیار کر لیا جدید سسٹم سے لیس الزرار ٹینک بھی سب کی تبچھکا مرکس بنا رہا تحریک انصاف کی حکومت مخالف حقیقی آزادی لانگ مارچ کا ناماروز پی ٹی آئی کے دو قافلے اسلامباد کی جانب رمانہ شاہ محمد قریش کی قیادت میں قافلہ گجر خان پہنچنے کے قریب عمران خان کچھ دیر میں شرکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے دوسرے قافلے کی چکوال آمد شرکہ سے خطاب میں حسد عمر نے کہا پچھلے سات ماہ میں جو کچھ ہوا یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تھا سمجھنا ہوگا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ملکی آزادی کو کس قسم کا خطرہ ہے تریقی انصاف کے لاغ مارس کے لیے پنجاب پولیس نے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے دس ہزار سے زائد اہلکار دائینات کیے جائیں گے کمانڈوز لیٹ فورس اور خواتین اہلکار بھی ڈیوٹیاں سمحلیں مانیٹرنگ کے لیے کلوس سرکٹ کامروں کا کام بھی مکمل آرمی چیف سے میری لاہور میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ملاقات صدر مملکت سے ہوئی تھی ایجنڈا جلد شفاف انتخابات تھا چیونٹریک انصاف امران خان تھا صحافی سے بلاتات میں انکشاف کہا کافیل ان کی اتحادی ہے پرویز الہی سے بہترین اتحاد چل رہا ہے راولپنڈی سے لانگ مارچ کی قیادت فت کرنے کا بھی اعلان کیا اگلے ہفتے کو انتہائی اہم سمجھتا ہوں ہمارے کوشش ہے کہ اگر مذاکرات خوش آئند ہو جائیں تو اچھا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کی نیوز کانفرنس کہا امران خان کا جائز مطالبہ ہے الیکشن کروائے جائیں سپریم کورٹ میں شیرمند تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی اس کی سمات امران خان کی جواب میں وزارت داخلہ نے جواب داخل کروا دیا ہم توہین عدالت کی اختیار کے استعمال میں محتاد ہیں ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہوں دوران سمات چیف جسس امراتہ بندیار کے ریمارکس پی ٹی آئی نے اگر جلسہ کرنا ہے تو انتظامیہ کو نئی درخواست دے سڑکیں بلوک نہیں ہونی چاہیے چیف جسس سلامباد ہائے کورٹ آمر فاروق کے جلسے اور دھرنے کے دوران راستوں کی بندش سے متعلق تاجروں کی درخواست پر سمات کے دوران میں مانس کہا انتظامیہ بھی یقینی بنائے کے عوام کے حقوق متاثر نہ ہوں کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق بڑا فیصلہ سندھائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری بلدیاتی انتخابات کا شیڈل جاری کرنے کا حکم دے ریا عدالت نے الیکشن سے متعلق درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف سیکرٹری آئی جی سین کو انتخابات کیلئے سیکیورٹی پراہمی کا بھی حکم جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواست دائر کی تھی سندھ حکومت نے سلابی صورتحال اور پولیس نفری کی کمی کے باعث سیکیورٹی پراہم کرنے سے معصرت کر لی تھی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان نے بلدیاتی انتخابات کے دوران فوج تائینات کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا پیپلز پارٹی دو سال سے بھاگ رہی ہے الیکشن کے التوا میں ایم کی ایم سہولت کاری کر رہی ہے ان کا مقصد حلقہ بندیاں نہیں الیکشن سے پرار حاصل کرنا ہے سلاب زدہ علاقوں میں سندھ پولیس سے متعلق ریپورٹ کو بھی غلط قرار دے دیا وزیراعلا سندھ سے ورلڈ بینک کے ریجنل ڈائریکٹر کی ملاقات سلاب کے بعد صورتحال پر جلاس کہا پورے صوبے میں سروے شروع کر دیا گیا ہے سروے مکمل ہوتے ہی عالمی بینک سے ڈیٹا شیئر کیا جائے گا گھروں کی تعمیر کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے گا کوئٹہ کے علاقے خاران ڈیری فارم کے قریب ملزمان کی گھر کے اندر گزکر فائرنگ چار افراد کو قتل کر دیا ایک شخص زخمی لاشیوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں پندرہ سالہ تالے بل مزہر جانبھاک دو بھائی بھی شدید سخمی پولیس کے مطابق حادثہ سرجانی میں بابا موڑ کے قریب پیش آیا سیون حادثے میں جانبھاک ہونے والے ظاہرین کی نماز جنہ سعادہ سکھر اور خیر پر میں تدفین کر دی گئی بدنصیب خاندان آٹھ روز قبل ہونے والی شادی کے بعد لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری کے لیے سہور آ رہا تھا حادثے میں بیس افراد جانبھاک سے گئے جبکہ تیرہ سخمی ہو گئے اور حکومت سن کا حادثاتی واقعات میں جانبھاک افراد کے لیے ذرہ تلافی دینے کا فیصلہ حادثات کا شکار افراد کو سن انشورنس کے تحت ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے رقم ورسہ کو تزدید کے بعد ادا تھی جائے گی